موسیقی آج چرشن میں دسمبر کی چار تاریخ اور سال دوہزار انیس ہے آپ سن رہے ہیں ریڈیو زرنبش اوندو میں ہمیرا بلوچ آپ سے مخاطب ہوں آج کی نیوز بلٹن میں کیج کے علاقے مند میں پاکستانی فورس پر سنایپر رائفل سے حملہ مند اور آواران میں پاکستانی فورسز کی جاریت اور پانچ افراد کی جبری لابتگی آواران سے لاپتہ بلوچ خواتم پر دوران حراست شدید تشدد اور تشویشناک حالت میں اس فطار منتقل کی جانے کی خبر کے ساتھ بلوچستان سے دیگر سیاسی اور عام خبریں شامل ہیں اس کے علاوہ علاقے اور عالمی خبریں بھی نیوز بلٹن کا حصہ ہیں خبروں کی تفصیل سے پہلے آئے آج کی سرخیاں سارین بلوچ سے سنتے ہیں کیج مند میں پاکستانی فورسز پر حملہ ہلاکتوں کا خدشہ کیج اور آواران میں قابض پاکستانی فورسز کی جاریت پانچ افراد جبری طور پر لاپتہ آواران گرفتار بلوچ خواتم پر شدید تشدد ہسپتال منتقل بلوچستان یونیورسٹی جنسی حراسگی سکینڈل کی سماعت تفصیل خبروں میں کہان بم حملہ ذمہ داری قبول کرتے ہیں بیلے بلوچستان مختلف حادثات و آقیات میں متعدد افراد حلاق و زخمی ایک شخص آغا خان عبدالسامت خان اچکزئی کی چھالیسوی یوم شہادت پر جلسہ عام مولانا فضل الرحمن کی شرکت خبر پختنخوا عبدالولی خان یونیورسٹی کا پروفیسر ایف آئیے کے ہاتھ و گرفتار جبکہ لاپتہ عالم گیر وزیر جوڈیشل ریمانٹ پر جیل منتقل اسلام آباد ڈان نیوز کے دفتر پر ناملوم افراد کا دعوی شدید نارے بازی سند مراد علی شاہ کا طلبہ یونین بحال کرنے کی منظوری پہلے وزیرعظم تبدیل پھر آئینی ترمیم ہوگا بلاول زرداری معایدے کے بغیر بھی افغانستان میں فوجیوں کی تعداد میں کمی کر سکتے ہیں امریکہ ایران میں مظاہرے ہلاکتوں کی تعداد ایک سو آٹھ ہے ایمنسٹی انٹرنیشنل پابندیوں کے باوجود تیل فروخت کر رہے ہیں ایرانی نائب صدر مشرق وستہ میں مظاہرے ایرانی نظام کی نفی ہے مائٹ پومپیو چین کا امریکی ارکان پارلمنٹ اور عہدے داروں پر سفری پابندی لگانے کا اندیاں شام ادلب میں فضائی حملہ دس افراد حلاق تیرہ زخمی حماس اور اسلامی جہاد کے وفود کا دورہ مصر سالسی کی پیشکش اسرائیلی وزیرعظم پر فرد جرمائد عراق مختلف قبائل کا مظاہرین کو قتل کرنے والے افراد کو سزا دینے کا مطالبہ دوسری طرف نئی حکومت کی تشکیل کے لیے صلاح و مشورے جاری اقوام متحدہ لیبیا میں ترک مداخلت کو روکے لیبی فوج اور اب خبر تفصیل کے ساتھ دوستن مراد بلوچ سے سنیے کیچ میں مند گوک کے علاقے جگر ڈاک میں پہاڑی پر قائم قابض پاکستانی آرمی کی ایک چوکی پر بلوچ سرمچاروں نے سنائے پر رائیفل سے حملہ کیا ہے حملے کے نتیجے میں ایک پاکستانی اہلکار کے موقع پر حلاک ہونے کی اطلاع ملی ہے کیچ میں مند کے علاقے سہرین کو میں قابض پاکستانی فوج نے آپریشن کر کے کئی گھروں میں توڑ پوڑ کر کے عام لوگوں کو شدید تشدد کا نشانہ بنا کر عورتوں اور بچوں کو شدید حراسہ کیا ہے اور دو افراد کو جبری طور پر اٹھا کر لاپتہ کیا ہے جن کی ابھی تک شناخت نہیں ہو سکی ہے دوسری طرف پاکستانی فوج نے جاؤ کے علاقے سوہدان میں دعویٰ بول کر تین افراد کو حراست میں لینے کے بعد نامعلوم مقام پر منتقل کیا ہے حراست بعد لاپتہ ہونے والوں کی شناخت قادر بخش عثمان ولد اللہ بخ اور بعدین ولد حمزہ کے ناموں سے ہوئی ہے گزشت دنوں آواران سے اغوا کے بعد اسلحہ اور گولہ بارود کے ساتھ منظریان پر لائے جانے والے بلوچ خواتین نازل اور حمیدہ کی دوران حراست طبیعت خراب ہو گئی ہے جنہیں تشویشناک حالت میں ہسپتال منتقل کیا گیا ہے مقامی ذرائع کے مطابق بی بی حمیدہ اور بی بی نازل کو حراست میں شدید تشدد کا نشانہ بنایا گیا ہے جس کے باعث ان کی حالت غیر ہو گئی ہے یونیورسٹی آف بلوچستان میں طالبات کو مبجینا طور پر حراسان کرنے سے متعلق مقدمے کی سماعت میں بلوچستان ہائی کورٹ کی چیف جسٹس نے کہا ہے کہ یونیورسٹی میں سیکورٹی کیمروں کے ڈائٹا پر نہ صرف غیر متعلق افراد کی رسائی تھی بلکہ بعض ڈائٹا ان افراد سے برامت بھی ہوا ہے دو دسمبر کو ہونے والی سماعت کے دوران چیف جسٹس جمال خان مندوخیل نے ریمارکس دیتے ہوئے کہا کہ یونیورسٹی میں جو خفیہ کیمرے لگے ہیں وہ صرف سیکورٹی مقاصد کے لیے تھے لیکن ان کے ڈائٹا پر نہ صرف غیر متعلق افراد نے رسائی حاصل کی بلکہ بعض مقامات پر غیر مجاز خفیہ کیمرے بھی لگائے گئے تھے اس حوالے سے عدالت کی کاروائی کے مکمل ریپورٹ ہماری ویب سائٹ زرنبش ڈاٹ کام پر موجود ہے بلوچ لیبریشن آرمی کے ترجمان جیئند بلوچ نے کہان میں پاکستانی فورسز پر حملے کی ذمہ داری قبول کرتے ہوئے کہا ہے کہ کولو کے علاقے کہان میں موڑ کے مقام پر پاکستانی فورسز کی ایک گاڑی کو بلوچ لیبریشن آرمی کے سرمچاروں نے اس وقت آئی ای ڈی سے نشانہ بنایا جب وہ علاقے میں گشت کر رہے تھے حملے کے نتیجے میں پاکستانی فورسز کے دو اہلکار موقع پر ہلاک اور دیگر کئی زخمیں ہوئے ڈیرہ بکٹی میں تحصیل سوئی کے علاقے سغاری میں زمین کے تنازع پر دو گروہوں میں تصادم کے نتیجے میں ایک عورت سمیت تین افراد زخمی ہوئے ہیں نوشکی میں ریکوں کے قریب ایک کار حادثے میں دال بندین کے قبائلی شخصیت حاجی حیات خان کبدانی حلاق ہو گئے ہیں سبی میں مرکزی شہرہ پر دو موٹر سائیکلوں میں تصادم ہوا ہے جس میں تین افراد زخمی ہوئے ہیں جبکہ چمن بوغرہ روڈ پر نامالو مسلح افراد کی فائرنگ سے ایک شخص زخمی ہوا ہے کوئٹا میں سریعہ مل کے قریب فائرنگ سے مستنگ کا رہائشی ایک شخص جام بہک ہوا ہے جبکہ کوئٹا چمن شہرہ وال مسیزے کی قریب سے قلعہ عبداللہ کے رہائشی ایک سولہ سالہ نوجوان کو نامالو مفراد اغوا کر کے لے گئے ہیں کوئٹا میں پشتونخوا ملی عوامی پارٹی کی جانب سے خان عبدالسامت خان اچکزی شہید کی چھالیسویں یوم شہادت کی مناسبت سے ایک جلسہ یام منعقد کیا جس میں جمعیت علماء اسلام فضل الرحمن اور پشتونخوا ملی عوامی پارٹی کے سربراہان سمیت دیگر کئی افراد نے شرکت کی جلسے سے جمعیت علماء اسلام کے سربراہ مولانا فضل الرحمن نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ہم آزادی پر اپنے اصلاف کی طرح کبھی سمجھوتا نہیں کریں گے مولانا فضل الرحمن نے مزید کہا کہ جن کے آباؤ اجداد نے غلامی کی وہ آزادی کی کیا قدر جانیں گے ہم آزادی کی قیمت اور اس کی لاج کیسے رکھی جاتی ہے یہ جانتے ہیں جبکہ پشتونخوا ملی عوامی پارٹی کے سربراہ محمود خان اچکزے نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ جو جرنیل اور اسٹیبلشمنٹ کا آدمی آئین کو مانے گا اس کو ہم سلوٹ کریں گے محمود خان اچکزے نے کہا کہ ہمارے وسائل پر قبضے کے لیے ہمارے درمیان نفرتیں پیدا کی جا رہی ہے اور ہمیں خارجی ایجنٹ کہا جاتا ہے محمود خان اچکزے نے کہا کہ انہیں کہنا چاہتے ہیں کہ سب سے بڑا سوداگر انگریز تھا جو یہاں آیا تھا اگر سودا کرنا ہوتا تو انگریز سے سودا کر لیتے لیکن یہ واضح کر دیتے ہیں کہ ہم وطن کو بیچنے والے نہیں بلکہ اس وطن کے دفاع کرنے والے لوگ ہیں پاکستان کی تحقیقی ایجنسی ایف آئی اے کے سائبر کرائم برانچ نے خان عبدالولی خان یونیورسٹی کے پولٹیکل سائنس ڈپارٹمنٹ کے لیکچرر اختر خان کو پیر اور منگل کی درمیانی شب علاقے شیخ ملتون میں ان کی رہائشگاہ سے گرفتار کیا ہے اختر خان وزیر خان عبدالولی خان یونیورسٹی کے پولٹیکل سائنس ڈپارٹمنٹ میں لیکچرر کی حیثیت سے خدمات سر انجام دے رہے تھے جبکہ ان کا شمار پشتون تحفظ موومنٹ کے مرکزی رہنماؤں میں ہوتا ہے لیکچرر اختر وزیر کے وکیل شہاب خٹک کے مطابق اختر وزیر کو سائبر کرائم کی دفعہ دس اور دفعہ گیارہ کے تحت گرفتار کیا گیا ہے ایک اور واقعہ میں پشاور یونیورسٹی میں شعبہ صحافت سے تعلق رکھنے والے فرحان محمود نامی ایک طالب علم کو نامعلوم افراد ڈپارٹمنٹ کے اندر سے جبری طور پر اٹھا کر لے گئے ہیں پنجاب کی دار الحکومت لاہور میں کینٹ کچہری میں چار دن قبل پنجاب یونیورسٹی سے لاپتک یہ جاننے والے عالمگیر وزیر کو پیش کیا گیا ہے اس دوران ان کی آنکھوں پر پٹی باندی ہوئی تھی جہاں پولیس نے اس کا مزید فیزیکل ریمنٹ لینے کے لیے دلائل دیئے مگر مقامی جج نے یہ درخواست رد کرتے ہوئے اسے جوڈیشل ریمنٹ پر کیمپ جیل بجوانے کا حکم دے دیا پاکستان کے دار الحکومت اسلام آباد میں پیر کی شام چند نامعلوم افراد نے اسلام آباد میں انگریزی اخبار ڈان کے دفتر کے باہر احتجاج کیا ہے اور اخبار میں برطانیہ میں چاکو سے حملہ کرنے والے عثمان خان کے تعرف میں پاکستان لکھنے کی خلاف نعر بازی کی ہے مظاہرین کی تعداد دو درجن کے قریب تھے بندوبستی پاکستان میں وزیراعلا سند مراد علی شاہ نے صوبہ اسمبلی کی جانب سے طلبہ یونین پر آئید پابندیاں ختم کرنے کی لیے قراردات کی منظوری کے بعد اہم فیصلہ کرتے ہوئے طلبہ یونین بحال کرنے کی منظوری دے دی ہے ترجمہ نے سند حکومت کا کہنا تھا کہ وزیراعلا مراد علی شاہ پہلے ہی طلبہ یونین کی بحالی کی ہدایت کر چکے ہیں اور حکم دیا ہے کہ طلبہ کو سیاسی سرگرمیوں کی اجازت ہونی چاہیے پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمن بلاول بھٹو زرداری نے کہا ہے کہ پہلے پاکستان کا وزیراعظم تبدیل ہوگا اور پھر آئین میں ترمیم ہوگی انہوں نے مزید کہا کہ پیپلز پارٹی اپنے نظریہ اور موقف سے پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں ہے پیپلز پارٹی ستائیس دسمبر کو لیاقت باغ سے ایک بار پھر صاف اور واضح پیغام دے گی امریکہ نے واضح کیا ہے کہ طالبان کے ساتھ کسی بھی امن معایدے کا تعلق افغانستان میں فوج کی تعداد میں کمی سے نہیں ہوگا اور امن کوششون سے قطع نظر افغانستان میں امریکی فوج کی تعداد میں کمی کی جا سکتی ہے امریکہ کے وزیر دفاع مارک ایسپر نے خبر رسائے دارے رائٹرز کو دیئے گئے انٹرویو میں بتایا ہے کہ افغانستان سے امریکی فوج کی تعداد میں کمی طالبان کے ساتھ کسی بھی طرح کے امن معایدے سے منسلک نہیں ہے مارک ایسپر نے ترکی پر بھی زور دیا ہے کہ وہ بالٹک کے ممالک اور پولینٹ کے لیے نیٹو اتحاد کی دفاعی منصوبے کی راہ میں رکاوٹیں ڈالنے کا سلسلہ روک دے انہوں نے مزید کہا کہ انکرہ اس امر کو شام میں امریکی حمایت یافتہ کرد فورسز کے خلاف اپنے فوجی آپریشن کی اس سپورٹ کے ساتھ مشروط نہ کرے جس کے واسطے ترکی مسلسل نیٹو اتحاد پر دباؤ ڈال رہا ہے انسانی حقوق کے عالمی تنظیم ایمنسٹی انٹرنیشنل کی طرف سے جاری کردے ایک تازہ ریپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ حال یہ ایزام میں ایران میں ہونے والے احتجاجی مظاہروں کے دوران پولیس اور ایرانی سیکورٹی فورسز کے حملوں میں کم از کم دو سو آٹھ افراد ہلاک ہوئے ہیں دوسری طرف ایران نے سرکاری سطح پر ہلاکتوں کی تعداد 143 بتائی ہے جبکہ ایرانی اپوزیشن کی طرف سے یہ تعداد 4500 سے زائد بتائی جا رہی ہے دوسری طرف ایران کے سرکاری ٹیلی ویجن نے منگل کے روز اس بات کا اقرار کیا ہے کہ ایرانی سیکورٹی فورسز نے پٹرول کی قیمتوں میں اضافے کے خلاف ایران میں جاری حالیہ عوامی احتجاج کے دوران شہروں میں متعدد لوگوں کو برائے راست فائرنگ کر کے موت کی گھاٹ اتار دیا ہے ایران کے نائب صدر اسحاق جہانگیری نے کہا ہے کہ ایران اپنے خلاف امریکہ کی طرف سے آئد کردہ تیل اور تیل کی مسنویت کی برامت پر پابندیوں کے باوجود اپنے تیل کی پیداوار برامت کر رہا ہے جہانگیری کے بقاول اس مقصد کے لیے تہران دیگر ذرائع استعمال کر رہا ہے نائب صدر جہانگیری نے مزید کہا ہے کہ تہران کے خلاف امریکہ میں خاص طور پر موجودہ ٹرمپ انتظامیہ کی زیادہ سے زیادہ دباؤ کی پالیسی بھی ناکام ہو گئی ہے امریکی وزیر خارجہ مائک پومپیوں نے کہا ہے کہ مشرق وستہ میں مظاہروں کے پیچھے ایران کا ہاتھ ہے ان کا کہنا تھا کہ عراق لبنان اور ایران میں ہونے والے مظاہروں میں ایرانی مذہبی نظام کی مخالفت کی گئی ہے ایک بیان میں امریکی وزیر خارجہ کا کہنا تھا کہ مشرق وستہ اور دیگر جگہوں پر ہونے والے مظاہروں کے پیچھے مقامی اسباب بھی ہیں تاہم ان مظاہروں کو مشتل کرنے میں ایران کا ہاتھ ہے چین نے بعض امریکی ذمہ داران اور ارکان پارلیمنٹ پر ویزا پابندیاں آئیت کرنے پر غور شروع کر دیا ہے اطلاعات کے مطابق بیجنگ حکومت ہانگ کانگ میں احتجاج سے متعلق واشنگٹن کے موقف کی سبب امریکی سفارتی پاسپورٹ کے حامل افراد کو چین میں داخل ہونے سے روک سکتا ہے اس کے علاوہ امریکی ذمہ داران اور قانون ساز ارکان کے لیے ویزا کے عجرے پر بھی پابندی لگائی جا سکتی ہے برطانیہ میں قائم شامی رسدگاہ برا انسانی حقوق نے اطلاع دی ہے کہ سنوار کی صبح شامی شہر مارال نومان میں واقعی ایک مارکیٹ کو فضائی حملے میں نشانہ بنایا گیا ہے باغی گروپوں کے زیر قبض شام کے شمال مغربی علاقوں میں جنگی کاروائیوں کے رپورٹنگ کرنے والی حلب میڈیا مرکز نے کہا ہے کہ فضائی حملے میں دس افراد ہلاک اور تیرہ زخمی ہوئے ہیں ہلاک اور زخمی افراد میں عورتیں اور بچے شامل ہیں فلسطینی تنظیمیں اسلامی جہاد اور اسلامی تحریک مزاہمت حماس کے وفود فلسطینی دھڑوں میں مسالحتی عمل آگے بڑھانے اور اسرائیل کے ساتھ جنگ بندی کو مستحکم کرنے پر بات چیت کے لیے مصر کے دار الحکومت پہنچے ہیں دونوں وفود مصر حکومت سے فلسطینی دھڑوں میں مسالحت اور اسرائیل کے ساتھ جنگ بندی کو مستحکم کرنے پر بات چیت کریں گے اسرائیل کے اٹارنی جرنل نے وزیراعظم بن یامی نیتن یاؤ کے خلاف سرکاری طور پر فرد جرم پیش کر دی ہے اور انہیں اس کے خلاف اپیل اور مقدمے سے استثناء کے لیے تیس دن کا وقت دیا ہے ستتر صفحات پر محیط یہ فرد جرم سنوار کے روز جاری کی گئی ہے اسرائیلی وزیراعظم کے خلاف بد انوانی کے تین مختلف کیسوں میں رشوت خوری فراد اور اعتماد کو ٹھیز پہنچانے کے الزامات میں فرد جرمائیت کی گئی ہے عراق کے شہر نجف کے مختلف قبائل نے ایک مشتری کا بیان میں حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ مظاہروں کے دوران شہریوں کو قتل کرنے میں ملوث اناثر کی نشاندہی کر کے ان کے خلاف عدالتی کارروائی شروع کرے انہوں نے پارلیمنٹ تحلیل کر کے دوبارہ انتخابات کرانے کا بھی مطالبہ کیا ہے عراق میں سیاستدانوں نے وزیراعظم عادل عبد المہدی کے استیفے کی منظوری کی ایک روز بعد نئی حکومت کی تشکیل کیلئے سلاح و مشورے شروع کر دیئے ہیں دوسری طرف جنوبی شہر الناسریہ میں مظاہرین نے اپنا احتجاج جاری رکھا ہوا ہے اور انہوں نے شہر میں دریائے فراد پر واقع پلوم پر قبضہ کیا ہوا ہے لیبیا کی فوج نے اقوام متحدے کی سلامتی کانسل سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ لیبیا میں ترکی کے عزائم کا مقابلہ کرنے کے لئے مداخلت کرے لیبیا کی فوج نے پیر کو ایک بیان میں کہا ہے کہ ترکی لیبیا کے عوام کے مفادات کے لئے خطرہ بننے والا ملک بن گیا ہے آپ سن رہتے ریڈیو زنوش سے خبریں اس کے ساتھ اجازت چاہتی ہو سنتے رہیں ریڈیو زنوش اور باخبر رہیں دنیا سے